نوشکار میں ہوں آشیش ورما ماننگ کال میں آپ کا سواگت ہے شروعات اس وقت کی ہیڈ لائنز کے ساتھ ایشائی بازاروں کی ملی جنی شروعات ایس جیکس نفٹی میں سست کاروبار ریٹیل کمپنیوں کے اچھے نتیجوں سے امریکی مارکٹس میں لوٹی گھرداری ڈاؤ دو سو چالیس انکھ چڑھ کر بن نفٹی نفٹی بینگ کی ویکلی ایکسپائری آج سین بی سی آواز پول میں چالیس پرسنٹ ٹریڈرز نے کہا نو سو پچاس سے گیارہ ہزار کے بیچ ہو سکتی ہے نفٹی کی ایکسپائری نفٹی بینگ کے لیے ستائیس آٹھ سو سے نو سو پچاس کا دائرہ ہو گا ہے ایف پی آئیز کے لیے سی بھی نے نیم کی ہے آسان تین کی جگہ اب صرف دو کیٹیگریز انسائیڈر ٹریڈنگ روکنے کے لیے بھی اٹھا ایک قدم ویسل بلوئر کو جانکاری دینے پر ملے گا اینا مہنگائی کی جگہ سست پڑی ارتفعہستہ ریزروڈ بائنگ کے لیے بڑی چنتہ ایم پی سی کے منٹس کے مطابق گروتھ بڑھانے پر ہے آر بی آئی کا فوکس سٹیل کمپنیوں کو نہیں ملی سرکار سے رہت ایم پورٹ پر پچیس پرسنٹ سیوگار ڈیوٹی لگانے کی انڈین سٹیل ایسوسییشن کی مانگ کھارج اور ہائی وولٹیج ڈرامے کے بعد پور وطمنتری چدمرم کو سی بی آئی نے کیا گرفتہ آج سی بی آئی کی وشیش عدالت میں کیا جائے گا پیش مجھلے گروار کی صبح آج جائے ویکلی آپشنز ایکسپائری کا دن اور لگاتار آپ نے دیکھا ہوگا واپس بھارتی بزاروں میں دباو گہراتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس ہفتے کی شروعات جب سوموار کو ہوئی تھی تو ایک فلیٹ نوٹ پہ پچھلے دو دن اس سے پہلے ہم نے اچھی تیزی آتوی دیکھی تھی فلیٹ نوٹ پہ ہم نے کلوز دیا منڈے کو اس کے بعد پچھلے دو دنوں سے کمزوری دباو گہراتا چلے جا رہا ہے کل تو انفیکٹ نفٹی پہ سو انگ کی کمزوری دیکھنے کو ملی آلموسٹ ایک پرسنٹ کا دباو دیکھنے کو ملا اگریسیف کال رائٹنگ ہو رہی ہے بھارتی بزاروں میں ہر ریلی پہ آپ نے نوٹس کرو گا دباو وہ سیلنگ کا پریشر بڑھتا ہوا ایسے میں کیا ایکسپائری کے دن کچھ ریپرائیو ملے گا کچھ ریسپائٹ دیکھنے کو ملے گا اس پر کروں گا آگے فوکس لیکن پہلے سنکیٹ قوکلی آپ لوگ کی سکرینز پر امریکن مارکٹ میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک سو پچاس ڈیر سو انگ کی مضبوطی ہوگی ہے ہم نے ساڑھ تین بجے کل ڈائجسٹ کر رہا تھا دراصل ماں پہ آلموسٹ دھائی سو پوائنٹ کا اچھال تھا اور ڈاو فیوچرز اس کے اوپر اور تیس چالیس پوائنٹ کی مضبوطی کے انڈیکیشنز دے رہا ہے تو امریکہ میں تو تیزی تھی کچھا تیل جہاں تھا باقی کے سنکیٹ آپ لوگ کی سکرینز پر موٹا موٹی اوورنائٹ کوئی بہت زیادہ بدلاف دیکھنے کو نہیں ملا ہے لیکن کوکلی نیرہ جی بگر میں بیٹھے ہیں گلوبل سنکیٹ اس کے بعد ویرو سے بات چیت کریں گے مارکٹس کا اپ ڈیٹ ہیمنت اور ورن بھی ریڈی ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت کچھ پولٹیکل ڈراما بھی ہو رہا ہے اس پہ آگے کرنی ہے بات چیت اس لئے میں نے کہا جلدی سے جا رہا ہے یہاں سے شروعات کری جائے نیرہ جی اوورنائٹ کیوز گلوبلی ایک ٹویٹ پڑھ کے سنا جاتا ہوں ٹرم صاحب کا ہے یس بہت انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے doing great with the china and other trade deals the only problem we have is jay pavel and the fed he is like a golfer who can't put pre-udivalty has to no touch big US growth if he does the right thing big cut all bolts but do not count on him so far he has called it wrong and the only let us down تو بیشی جرمی پاویر ہے فیڈ کے چیئرمن ہاں ٹرم صاحب کتنا گصہ ہیں اور وہ کل وہاں پہ چچا چل لہی نا آج کل تو اس میں یہ نکل کے آیا کہ کچھ لوگ کٹ کے فیور میں تھے کچھ لوگ آدھا پرسنٹ کٹ کے فیور میں تھے کچھ لوگ کٹ کے فیور میں تھے کچھ لوگ کٹ کے فیور میں تھے کچھ لوگ کٹ نہیں کرنا چاہیے تو یہ اس ڈسکشن کے بعد کا ٹویٹ ہے ٹرم صاحب کو ٹائگر وڈ چاہیے جو ہر بار پٹ کرتا رہے ہر بار پٹ کرتا رہے اور کل انہوں نے ایک اور ٹویٹ کے اس میں انہوں نے لکھا کہ ہنری فورڈ کتنے دکھی ہوں گے یہ جان کے کہ فورڈ اتنی گھٹیا کاریں بنا رہا ہے اتنی مہنگی کار بنا رہا ہے انہوں نے کہا کار کے دام کم کرو سیف کار بنو اچھی کار بنو کنزیمر کو بڑھی ایکسپینس ملنا چاہیے تو ٹرم صاحب بلکل دباؤ بنائے ہوئے کہ فیڈ ستمبر کی بیٹھک میں تگڑا کٹ کریں اور شکرار کی جو اپنی سپیچ اس میں جے پاول صاحب اچھی باتیں بولیں تو اس پرسپیکٹیو میں آپ دیکھئے اور وہاں کل کچھ ریٹیل ریٹیل کمپنیوں کے ڈیٹیلز آیا تھے اس وجہ سے آپ کو یو ایس مارکنٹ میں تھوڑی تیزی دیکھنے کو ملے گی باقی کہیں کوئی پریورتن نہیں ہے ٹریڈ وار وہیں پہ کھڑا ہوا ہے کروڈ بھی ساٹھ کے آس پاس کھڑا ہوا ہے سونا پندرہ سو پندرہ پہ کھڑا ہوا ہے پندرہ سو کے اوپر کنسولیڈیٹ کر رہا ہے تھوڑا سو مہا پہ اب وہ ادھار کر رہا ہے یہ فیڈ کا موو کیا ہوگا تو اس بیکڈڈرپ میں مجھے لگتا ہے کہ سنٹیمنٹ میں کوئی چینج نہیں ہے اگر آپ کو نگیٹیو لگ رہے تھے تو نگیٹیو ہے آپ پوسٹیو ڈھونڈ رہے تو پوسٹیو ہے تو فیڈ کے جیسے ہمارے ہم نے کہا نا ایم پی سی کے منٹس آئے تھے مونٹری پولیسی کمیٹی کے جہاں پہ انفلیشن کی جگہ گروت پہ فوکس ہے ایم پی سی کا حصبار اسی لئے وہ پینتیس بیسنس پوائنٹس کا کٹ بھی آیا تھا ویسی فیڈ کی بیٹر کے بھی منٹس سامنے آئے تھے اور فیڈ کی بیٹر کے منٹس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ شاید یہاں سے کوئی اگریسیو ریٹ کٹس ایکسپیکٹ نہ کریں اس میں ایک میڈ سائیکل ایجسمنٹ کی آئے جو کٹوٹی انہوں نے دروں میں کری ہے اب کنفیشن ہو گیا ہے سٹریٹ میں تو اس ایسے میں آج سے ویومنگ نام کی ایک سٹیٹ ہے اس کے جیکسن ہول ویلی میں ہر سال اینولی ایک کانگریگیشن ہوتا ہے جیکسن ہول سیمپوزیم کے نام سے جس میں سارے اردھ شاستری جس میں سارے گورنمنٹ آفیشل جس میں سارے میڈیا سب کا جمع وڑا ہوتا ہے سیلیکٹڈ اور اس میں جیرومی پاول صاحب کل سپیچ دینے والے ہیں نا جیکسن ہول میں تو اب سب کی نظریں وہاں پہ رہیں گی کہ دراصل کلیریٹی اس منٹس کے بعد یہ فیڈ کا صرف ایک ریٹ ایجسمنٹ تھا یہ ایک دو کچھ ریٹ کارٹس آئے ایجسمنٹ کے لیاتے یا یہاں سے ریٹ کٹنگ سائیکل کی شروعات ہو رہی ہے یو ایس میں اس پر کلیریٹی چاہیے اس لئے جرومی پاول کی سویچ بڑی امپورٹنٹ ہوگی اچھا اس بھی جو دیکھ رہا تھا ہواوی کے جو فاؤنڈر اور سیو ہیں نا رنگ زینگ فی وہ کہہ رہے ہیں کہ لائف اور ڈیتھ کرائیسز ہے انہوں نے اپنے ایمپلوئیز کو ایک میمو بھیجا ہے لائف اور ڈیتھ کرائیسز ہے جو یو ایس نے گاج گرائی ہے ان کے اوپر اتراصل بہت سارے دیشوں نے اپنے جو ڈیل سے وہ ڈیلے کر دیئے ہیں اور ایک طریقے سے اس کو پروفیٹ وارننگ کے طور پر پڑھنا چاہیے ہوا وہی کے لیے کیونکہ آنے والے سمیہ میں آرڈر بہت زیادہ کینسل ہو رہا ہے نئے آرڈر تو ملنا لگ بھگ بڑی کنٹریز سے بند ہے خاص طور پر یورپ اور وہاں سے تو وہ اس کا ایمپیکٹ دیکھئے گا حالا یہ اس بیجو نے کئی ساری چھوٹی چھوٹی کنٹریز کے ساتھ کیے بھی ہیں قرار لیکن یہ ایک چلی صحیح ہے جو لیٹر ہے یہ پروفیٹ وارننگ ہے اچھا ایک چیز انٹریسٹنگ اور ٹرم صاحب نے وہ تو آؤں گا ٹرم صاحب نے آفر کر رہا ہے پھر سے میڈیئٹ کرنے کے لیے انڈیا پاک میں کشمیر ایشو پہ وہ کہہ رہے ہیں خاص طور پر کی بڑا ایکسپلوزیو اور کمپلکیٹیٹ ایشو پہ کشمیر کا اور اب بہت لائکلی ہے دیانے کے بردان منتری موڈی فرانس کے یاترہ پہ ہیں اس کے بعد وہ یو ای وغیرہ جائیں گے اور فائنلی وہ جی سیبن سمیٹ حالانکہ ہم جی سیبن کا حصہ نہیں ہے لیکن فرانس کے پریسیڈنٹ کی طرف سے سپیشل نوٹیشن آیا تھا موڈی جی کے لیے تو وہاں جا رہے ہیں وہ اس کے سائیڈ لائنز میں کہا جا رہا ہے شاید موڈی جی سے ٹرم صاحب بات چیت کرنے والے ہیں موڈی صاحب اس پر شب تو بتا دیں ہاں مجھے لگتا ہے انسسری اپنی ٹانگڑانے کوشش نہ کریں چچا آگے مت بڑھو آپ وہ گرین لینڈ جو خریدنے والے تھے اس پر فوکس کریں ڈینمارک میں تو اب وہ جی سیون کا سمیٹ میرے گا ہے اس ویکنڈ پہ آئے گا اس کی سائیڈ لائن تو اس پہ بھی نظر رکھئے گا لیکن اچھا ہم لوگ کو پولٹیکل ڈراما پہ آئے ہیں اس سے پہلے جارہا ویرو انتظار کر رہا ہے اور ویرو سب سننا چاہتے ہیں کرنا کیا ہے یہ آج ایکسپائری کا دن ہے ویکنس تھوڑی سی ماؤنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے کیا کہہ رہا ہے ڈیٹا پوائنٹ بچ میں ٹریڈ نہ کریں ہار لیول ملے تیس چالیس پچاس ساٹھ سترس سے شورٹ کریں اور نو سو بیس کا ٹارگٹ تھا نو سو بیس پہ آکے ہم نے کہا تھا کہ یہ پول بیک ہے گا لیکن میں تھوڑا اپنا رنیتی کو یہاں بدلنا چاہوں گا کل نو سو بیس کا ٹارگٹ جس ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے میں نے لیا تھا کہ بھائی یہاں تک آئے گا نو سو بیس تک وہ ڈیٹا تھوڑا سا اور خراب ہوا ہے آشیش جلدہ ایک چیز پہ آپ گور کیجئے گا جلدہ اس آکڑے پہ کہ ایف آئیز نے کل قریب قریب سات سو ستر کروڑ کی بیکوالی کری ایک سو ستیس کروڑ کا انڈیکس بیچا تین سو ستیس کروڑ کا سٹاک فیچر بیچا ایف آئیز نے آشیش نو سو اکتیس کروڑ روپے کا انڈیکس آپشن بیچا ہے سترہ ہزار سات سو کال بیچی ہے یعنی جہاں پہ کل کال رائٹنگ ہوئی ہے جیسے کہ گیارہ ہزار گیارہ ایک سو وہ بڑے ریسٹنس کے طور پہ کام کرے گا اور ایک اور چیز آشیش کہ انہوں نے پٹ لانگ کری ہے چودہ ہزار یہ اچھا آکڑہ نہیں ہے ایک کے بعد ایک دن اگر آپ دیکھیں ایف آئیز کا آکڑہ بہت خراب ہوا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے آشیش کہ پڑھ سو بزار میں پٹ رائٹر نہیں تھے کل بزار کے پٹ رائٹر اور نکلے بہار قریب قریب 9,66,000 پٹ کم ہوئی ہے اور 81,000,000 کال بکی ہے یہ سٹیٹ کسی بھی سرکمسنسز میں آشیش نفٹی کے لئے اچھا نہیں ہے تو اگر 9.20 پہ آپ کی شورٹ ابھی بھی کھڑی ہے اگر آپ لانگ نہیں گئے ہیں دیکھیں لانگ تو یہاں پہ مت کیجئے گا میں کہوں گا کہ میں اپنے شبدوں کو واپس لوں گا لانگ مت کیجئے گا 9.20 پہ ابھی possible ہے آشیش کہ ہم 8.30 یا پھر 8.53 کے زون میں جائیں 10.830 یا پھر 853 کے زون کو ایک بار چھویں وہاں جا کے شورٹ کور کر لیجیگا یا پھر شورٹ کر سکتے ہیں expiry related جو pullback ہے وہ possibly second half میں آئے گا آشیش ان زونز کو چھونے کے بعد ایک thrust generate ہو 9.20, 9.30, 9.50 کے زون میں ہم دوبارہ واپس آ سکتے ہیں لیکن میرے کو لگتا ہے کہ ان option data کے انسار وہ زون آنا چاہیے نفٹی بینک پہ آشیش کل میرا target تھا قریب 27.560 کا وہ اب تک achieve نہیں ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ آج 27.600 ملے 27.654 ملے تو ایک بار کے لیے اپنی شورٹ کور کر لیں پول کہتا ہے آکڑے کہتے ہیں option کے آکڑے کہتے ہیں کہ اگر expiry related pullback آیا تو ہم شاید 27.800 یا 900 کے زون میں آ جائیں لیکن ان سے پہلے اس سے پہلے شاید یہ دونوں indices ان زونز کو چھونے کی کوشش کریں کیونکہ FIS کا اور put writers کا confidence اس بزار میں بلکل نہیں ہے تو دھیان رکھیں لیٹا اچھا نہیں ہے long مجھ جائیے گا اس بزار میں اور شاید تھوڑا ایسا grind اور نیچے کی طرف ہوں کھسکیں 8.38.53 کے زونز پہ شاید نیچے کی طرف کے دائرے کھلتے ہوئے نظر آئیں تو تھوڑا word of caution اور اگر luckily آپ کے شورٹس ہیں تو اس شورٹس کو اس بزار میں آپ کو اس سمائے کنٹینیو کرنا چاہیے تو یہ طرح بزار کا موڈ اچھا بزار کا موڈ سوڑا سا depend کرتا ہے میکرو انوارمنٹ پہ بھی اور کل تو غزب کا political drama تھا اچھا مجھے تو اتنا اپ ڈیٹ ملا تھا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سنوائی ہوگی فرائیڈے اس کے بعد شام کو گھر چلا گیا تو واتزاب پہ میں نے دیکھا کسی نے کہا پی سی کی پی سی آ رہی ہے جب تک کھولا کھولا تب تو پی سی تو ختم ہو گئی تھی پر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا سی بی آئی والے وہ دیوال کودنے کے ویجوالز ہا رہے تھے غزب کا political drama تھا مرحب یہ کوئی زیادہ نہیں ہو گیا کل گیا بہت زیادہ ہوا سوارٹ بھی اچانک سے زیادہ کیونے دونوں کی طرف سے زیادہ ہوا نا ایکچلی اس میں دیکھیں اب دونوں لوگ اپنے اپنے ایگو پہ آ گئے ہیں اور کانونی طور پر پھر آپ فض گئے سوارٹ بھی اچانک سے پرس کانفرنس کانگریس آفیس کے اندر پرس کانفرنس انہوں نے کانفرنس کہا دی کہ سٹیٹمنٹ پڑھا انہوں نے ڈیل دو منٹ کا اور اس کو پڑھ کے وہ سیدھے اپنے گھر چلے گیا جب تک سی بی آئی وہاں پہنچتی ہے تب تک وہ جا چکے تھے وہ گھر پہ نہیں تھے نہیں وہ کانگریس آفیس میں ہاں کانگریس آفیس میں تو جیسے ہی سی بی آئی پہنچی تب تک وہ چلے گئے سٹیٹمنٹ پڑھ کے پھر سی بی آئی پیچھے پیچھے جورباد منٹ کے گھر پہنچی یعنی کے گھر پہنچی تو تالہ بند اب وہ اندر نہیں آنے دی رہے تو دیوار پھاندی گئے تب تک وہاں میڈیا کانگریس کار کرتا ہے سب پہنچ گئے آگے رہا گیٹ پیچھے والا گیٹ کیا کیا چل رہا تھا تین ٹیم سی بی آئی کی تھی ای ڈی کی ٹیم دھی اور اس کے بعد پھر جو فاند پھون کے وہ پہنچے پھر دلی پولیس پہنچ گئی مینیج کرنے کے لئے بہت دن تک ناٹک چلا فائنلی پھر وہ اس کو ان کو جو ہے ارسٹ کر کے لے گئے تو آج آج سی بی آئی کورٹ میں سنوائی ہوگی آج سی بی آئی کورٹ چونکہ حبس کارپس نام کی چیزی ہوتی چوبیس گھنٹے کے اندر اگر آپ نے کسی گرفتار کیا ارسٹ اگر آپ نے کر لیا کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا تو ارسٹ دکھا دیا انہوں نے تو جب اس ہنڈگندہ ان کو کرنا پڑے گا تو آج اس سی بی آئی کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا اور کل سپریم کورٹ فائنلی وہ بیل والے معاملے پہ انٹیسپیٹری بیل پہ آج اب اس میں ایک اور پیش پس گیا کہ آج مال لی سی بی آئی کورٹ ان کو کہتا ہے جہاں آپ کسٹوڈیل انٹرگیشن کریں پوچھ یہ پھر یہی چیز سپریم کورٹ میں بھی جائیں گی کہ دیکھیں ایک کورٹ کا یہ آدھے سے دونوں سنے جائیں گے تو بہتا تھوڑا کامپلیکیٹر معاملہ ہو گیا اور بہت زیادہ مطلب ہائی بولٹیز ڈراما رات بھر اور رات بھر انٹرگیشن ہوا ہے کل دو طرح سے بہت زیادہ ہوا تھا کل دیکھنے پہ اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا ٹھیک بات چلیے یہ ڈیولپنٹ سے اوگرنائٹ جو بتانا ضروری تھا آپ کو اب فوکس ممبئی شفٹ ہوگا آج راج تھاکرے صاحب بھی سمن کرے گئے ہیں تو آج ان کو گیارہ بجے صبح پہ پہنچنا ہے وہ آئیلن افیس منی لانڈرنگ معاملے میں بلارڈ پیئر میں جو آفیس ہے ای ڈی کا چلیے تو یہاں پہ بھی اب دیکھتے ہیں اس پہ بھی نظریں رہیں گے آج لیکن آج کے ٹریڈنگ بیٹس آپ لوگ کی سکرینز پر آئیں گے سینٹر بروکنگ کہہ رہا ہے ان فوسز خرداری کرے ہیں آٹھ سو بائیس کے ٹارگٹس کے لیے ٹریٹ سویفٹ بروکنگ کہتا ہے وولٹ آس لیکن بکوالی کرنے کا کال پانچ سو پچھتر کے لکش کے لیے اور آنند راٹی سیکیورٹی اس کا کہنا ہے مارتی سزوکی آرے گزب کا مو آ رہا ہے دھیر دیر کر کے چھے ہزار چار سو کے ٹارگٹس یہاں پہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے لیکن نیرہ جی آج کے سٹاکس کے نیوز کیا ہیں دیکھ ایک تو لائیسی ہاؤزنگ کا بلوک ہونا ہے اس میں انیسٹر بکوالی کر رہے ہیں لائیسی ہاؤزنگ کا بلوک ہو رہا ہے کون مال ٹھوک رہا ہے 3-2 فیڈیلیٹی کرے گا 3% سے 8% تک کا ڈسکاؤنٹ رکھا گیا ہے اور قریب 20 کروڑ ڈالر کے اسپاس کی حصہ داری بیچی جائے گی آج اب تک بڑی بڑی کام نہیں ہو رہا تھا کی مینڈیٹری ریگوارمنٹ کے لیے آج چلتا ہے لائیسی ہاؤزنگ فرانس فیڈیلیٹی کوئی چھوڑا ہے ایک سے ایکزٹ لیں گے ہم ٹائم آ گیا ٹائم آ گیا تو ایک تو یہ ہے لیکن کل سٹاک کافی کریکٹ ہوا تو خبر لوگوں کی تھی دن کے دوران ایسا اندر جیسے ایم جیل میں تھی تو ایسے اس میں بھی تھی دوسرا یہ ہم ریٹیل کوئی آخر ہی بتا چلتا ہے کیا ریٹیل ہے نا ریٹیل کے ساتھ ٹائل لگی گئی تو ہمیں اپنا نام باز نہیں پتا چھوڑا تب ہی ہم کل سدھر پائیں گے آپ کو فرنٹ کرنا چاہیے اپنا ری فرنٹ میں سوچتا ہوں نام آپ تک ریڈنٹن ہے اس میں آئی سای سای پرو نے دو پرسنٹ ری آئی ریٹیل انڈویجوال انویسٹر ریٹیل بچ جائی ریڈنٹن کی بطایا میں نے کہ دو پرسنٹ حصداری اس میں بھی سگس اب تک بیچی ہے آئی سای سای پرو نے سٹیل کمپنیو کی لئے سب سے بڑی اور بری خبر ہے انہوں نے سیفگارڈ ڈیوٹی کی ڈیمانڈ کری تھی کی پچیس پرسنٹ تک لگائی جائے اس کو خارج کر دیا گیا ہے اور یہ خبر دیر رات آئی تو تمام سٹیل کمپنیو کو بڑا دکھ ہوگا آج کیونکہ یہ ان کی مانگ مانی نہیں گئی ہے ان کو لگتا تھا کہ چین پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈمپی ہو رہی تو اب وہ سیفگارڈ ڈیوٹی نہیں لگے گی فیلحال انفوسیس میں گوگل کے ساتھ ایک اور جو ٹائی اپ چلا اس کو ایکسپینڈ کیا ہے وہ فل سرکل سرویس پروائیڈ کریں گے اپنے تمام کلائنٹس کو کوفی ڈے میں جو کل افواہیں چل نہیں تھی کہ آئی ٹی سی انٹرسٹیڈ اس نے خارج کر دیا دونوں سائٹ سے نہ آئی ٹی سی نے سوکار کیا ہے نہ ہی کوفی ڈے نے تو کل جو پانچ پرسنٹ کے سرکیٹ دکھ رہا تھا وہ سوکتا لوہر سرکیٹ لگے اور ایک جانکاری ہے ٹاٹا سپونج اپنا نام بدل رہا ہے اب اس کا نام ہو جائے گا ٹاٹا سپونج آئین لیمٹیڈ کی بجائے ٹاٹا سٹیل لانگ پروڈکٹس لیمٹیڈ ٹاٹا سٹیل بی اے سل وہ ہو گیا ٹاٹا سٹیل لانگ پروڈکٹس لیمٹیڈ یہ ہو گیا یہ تیاری ہو رہی ہے نام پھر وہ کنسولیڈیشن کی طرف موو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام خبریں ان سٹاکس کو اپنے رڈاپ پر رکھیے گا ورن کھوٹلی بتا ہے بروکریجز کیا کری ہیں دیکھیں سب سے پہرے تو ماروتی جو کل انہوں نے XL6 لانچ کیا ہے تو کریٹ سویس کا کہنا کہ یہاں ویسے بھی کمپیٹیشن زیادہ ہے اور ماروتی بھی اتر گیا ہے اس میں لیکن ان کا کہنا کہ کمپنی سپیسیفک ایشیوز جو ہے وہ آپ crop up ہو رہے ہیں تو اس کے لئے نیوٹرل کی سلا اور 5700 کا پرائیس ساگیٹ دیا ہے جے پی موگن بائیو کون پر اوورویٹ ہے 380 کے پرائیس ساگیٹ کے ساتھ ان کا کہنا کہ نیر ٹرم میں بائیو لاجکس زندے میں ایک ویلیو آن لاکنگ ہونا تی ہے اور اس کے لئے اوورویٹ ہے اور کنر کنسٹرکشن میں نویرہ خریداری کی سلا دے رہا ہے پرائیس ساگیٹ 305 سے 363 کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کی قوالیٹی سٹوک ہے جو ان ایکسپنسیو ویلیویشن پہ ہے اور آگے جاکے اس کمپنی کا جو ایریگیشن پروجیکٹ ہے وہ اس کمپنی کے ارنیس کو بوشٹ کرے گا اس کے لئے پرائیس ساگیٹ بڑھائے گئے ایکسیل 6 کمپیٹیشن ہو گیا مرادزوں سے مہندرہ کی اور وہ لوجی ایسی گاڑیوں سے ٹھیک ہے تو کمپیٹیشن اس پیس میں پی ایم موڈی جو فرانس گئے وہاں پہ بائیلیٹرال ٹاکس ہونی ہے اور پھر ایسے میں ڈیفنس پیس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیفنس پارٹنرشپ کو سٹرندن کرنے کی کوشش ہوگی تو دیکھتے ہیں وہاں سے کس طرح کے اناؤنسمنٹس آتے ہیں لیکن اس نوٹ پہ کوککلی یہاں پہ چھوٹا سا بریک بریک کے اس پار کمارٹی آف کرنسی مارکٹس کی